پہڑی والی مسجد میں نماز جنازہ پڑھائی تیارہ کریش کے دو شہیدوں کی پھر میں یہایہ پولانی صاحب کے گھر گیا ان کے بھائی کے بچوں کے ساتھ جو واقعہ ہوا میاں بیوی اور تین بچے پوری فیملی اس جہاز میں چلی گئی پھر اس کے بعد میں حافظ شبیر کے گھر گیا جنہوں نے اسی رمضان میں پندرہ روزہ تراوی بھی پڑھائی تھی اور سب کی داستانیں انوکھی ہیں سب کو موت کیسے کھینچ کر اس جہاز میں لے گئی عقل حیران ہو جاتی ہے حافظ شبیر کا واقعہ تو ایسا حجیب ہے کہ وہ بندہ کئی مہینوں سے کوشش کر رہا تھا کہ میرا امریکہ کا ویزا لگ جائے اس کو وہاں جاہیے تھی پندرہ روزہ تراوی پڑھائی امریکہ کا ویزا لگا اور وہ دو دن پہلے امریکہ کے لئے روانہ ہو ایک ہفتہ پہلے روانہ ہوئے ہوں گے قطر تک پہنچ گئے قطر ائرپورٹ پہ انہیں روک لیا گیا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے کیونکہ امریکہ میں وہی انٹر ہو سکتا ہے جس کے پاس ان دنوں لوگ ڈاؤن سیچویشن کی وجہ سے امریکہ کا پاسپورٹ ہوگا یا ریزیڈنس ویزا ہوگا آپ کے پاس ویزیٹ ویزا ہے آپ کیسے آگئے پاکستان ائرپورٹ پہ روکا نہیں کسی نے اگلا قطر تک مہنچ گیا دوہا ائرپورٹ پہ روک لیا گیا کہا آپ واپس جائیں آپ واپسی کے لئے کوئی فلائٹ نہیں پاکستان کے لیے میں نے بھی زندگی میں کبھی نہیں سنا کہ پیسنجر کو اکیلے پیسنجر کو پورے کارگو فلائٹ کی اندر ایک اکیلے پیسنجر کو پاکستان بھیجا گیا اور یہ فلائٹ کراچی نہیں آ رہی تھی لاہور جا رہی تھی یہ بندہ لاہور پہنچا اچھا لاہور میں نارملی باہر سے آنے والوں کو کئی کئی دن کارنٹائن کیا جاتا ہے یہ فلائٹ چونکہ پیسنجر فلائٹ نہیں تھی تو اس رولنگ کے مطابق ان کو لانگ کارنٹائن نہیں کیا گیا ورنہ لانگ کارنٹائن کر دیا جاتا تو بھی اس جہاز میں بندہ نہ آتا ایک دن شاید کارنٹائن کیا اور جمعے والی فلائٹ میں انہیں بٹھا دیا گیا روزہ رکھ کر یہ حافظ قرآن اس جہاز میں بیٹھا اور افتار امید ہے اس نے جنت میں کیا ہوگا یہ ہے زندگی پہنچی وہیں پر خاک جہاں کا خبیر تھا جو وقت جو مقام جو لمحہ میرا اور آپ کا لکھا ہے نا ہم نے وہاں پہنچنا ہے اچھا لوگ کہتے ہیں جہاز میں خراب نہیں تھی ائر پلین میں نہیں بیٹھنا چاہیے مجھے بتائیے جو گھر میں بیٹھے تھے وہ کیا کر رہے تھے وہ تو گھر میں بیٹھے تھے جس گھر پر آکر جہاز گر گیا وہاں بھی ایک دو لوگ شہید ہو گئے موت جہاں بھی ہوگی آ جانی ہے بس صرف سمجھنا یہ ہے کاش سمجھ جائیں کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں خوشیوں میں اتنے بدمست نہ ہو جاؤ کہ اللہ ناراض ہو جائے ایک بات سیکھ کے جانا میرے نوجوانوں میرے بچوں ہم نوجوانوں میں نے ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے نا ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے پھر اللہ اللہ کر لیں گے یہ مولانا صاحب باتیں کرتے ہیں یہ بھی تو بوڑے ہو گئے ہم بھی بوڑے ہوں گے تو داڑی بھی رکھ لیں گے اور اللہ اللہ کر لیں گے